بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عمر خالد ناظرین ہم لوگوں نے ویڈیوز بنانے کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے جو آج یہ پہلی ویڈیو ہے جس کا افتتاح یا جس کا سٹارٹ میں الیکشن کمپین کے بارے میں آگاہی دینے سے کرنا چاہ رہا تھا میک شر کیجئے گا کہ یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں کیونکہ کافی زیادہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں ریگارڈنگ الیکشنز میں نے ڈراؤپ ڈاؤن گھر کے لکھی ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو بھی کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھے گا اس کی ہیلپ ہوگی اس کی مدد ہوگی کیونکہ اس وقت ایک فل آن کمپین چل رہی ہے ہوا میں جس کا مقصد ہے گمراہی پیدا کرنا پاکستان کے اندر تین میجر سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نماز پاکستان تحریک انصاف میں بینگ نیوٹرل پرسن جس بینگ پاکستانی صرف اپنی عام عوام کو پاکستانیوں کو آگاہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں یہ میری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہے یہ میری ٹرائل ہے باقی اس کے علاوہ آپ بیکگراؤن میں اور ویڈیو کے لیفٹ و رائٹ پر جو کچھ بھی دیکھ رہے ہیں وہ ٹائم ویڈ ٹائم ویڈ پیسج آف ٹائم انشاءاللہ سوٹ آڈ ہو جائے گا مین ریزن ویڈیو برانے کا یہی تھا کہ الیکشنز کے بارے میں آگاہی دیوں اور جتنا زیادہ لوگوں کو نہیں پتا چیزوں کا وہ لوگوں تک بات پہنچائیں کیونکہ اس وقت ملک میں جو تین سیاسی جماعتیں ہیں ان کے علاوہ ایک سیاسی جماعت سے تو ان کا انتقابی نشان ہی چھین لیا گیا ہے تو اب وہ صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا یہ ٹائم پتا چلے گا ایک دم سے ہم لوگ بھی کنکلوجن پہ چھلانگ نہیں مار سکتے ہیں اب ہوا اصل میں یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا انتقاب نشان بلا لے لیا گیا ہے اور مجیورٹی اس وقت پاکستان میں جو بھی سوشل میڈیا بھی سرویز وغیرہ چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ہی حق میں گر رہی ہیں اور اب آو ایک نائنٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ پاکستان کی عام عوام جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتی ہے اور امران خان کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا وہ زیادیاں ہو رہی ہیں یا صحیح ہو رہا وہ بھی ٹائم کے ساتھ ہی بتا چلے گا لیکن آپ کو ایک بات یہ دیکھنی چاہیے کہ پاکستان کے قانون کی سپیڈیں اس وقت جو ہیں وہ ہائی اوکٹین والے فیول پر چل رہی ہیں I mean not like not being sarcastic but صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ کئی cases جن کا حملوں میں باتا ہے کہ میری فیملی میں بھی میری بڑی کلوز فیملی میں بھی ایک case چلا تھا تقریباً آٹھ نو سال چلا ہے وہ case اور اس کے بعد دونوں پارڈیوں نے code کے باہر صلاح کر لی property کا case تھا تو وہ اس طرح نسل در نسل cases پاکستان میں چلتے رہتے ہیں آج تک ہم لوگوں نے کبھی بھی یہ نہیں دیکھا کہ آج case لگا کل سنوائی ہوئی اور پرسوں result آ گیا اور result بھی ایسا ظالم والا ہے کہ بڑی بڑی سزا مل گئی اب all together ایک case میں عمران خان صاحب کو دس سال کی سزا ہوئی ہے ایک case میں عمران خان صاحب کو چودہ سال کی سزا ہوئی ہے اور ایک case میں عمران خان صاحب کو سات سال کی سزا ہوئی ہے اب اگر آپ ان ساروں کو ایڈ اپ کر کے دیکھیں تو اکتیس سال کی سزا بنتی ہے اس میں عمران خان صاحب کی اہلیہ کو بھی دکے سے involve کر لیا اور وہ بھی ایک بہت عجیب سا case تھا in any case ہم لوگ یہ ویڈیو آج کی ویڈیو خان صاحب کے اوپر نہیں بنا رہے خان صاحب کی campaign نہیں کر رہے لیکن ہم لوگ میں صرف اتنی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں جتنے بھی سننے والے ہیں سمجھنے والے ہیں ان سب لوگوں کو آگاہی دیجئے ٹویٹر میں نیوز کی جو بھی گمرہی کے ایک ہوا چڑھ رہی ہے اس کے حساب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو آپ کو ووٹ ڈالنے سے پہلے ایک پرچی دی جاتی ہے جس پہ آپ نے اپنا ہلکا نمبر آپ نے اپنا اشناختی کارڈ نمبر اپنا خاندان نمبر سلسلہ نمبر یہ چیزیں لکنی ہوتی ہیں وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ اس طرح امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس اگر وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہوگا تو آپ کو پولنگ سٹیشن کے اندر کوئی جانے نہیں دے گا اگر آپ کو پولنگ سٹیشن کے اندر کوئی جانے نہیں دے گا تو آپ اپنا ووٹ نہیں کاثٹ کرسکیں گے اگر آپ اپنا ووٹ نہیں کاثٹ کرسکیں گے تو پھر ایمین اتنا زیادہ possible نہیں آئیں گے اتنے بڑی کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے لیکن بات ہوئی ہے نا کہ ہر کترے کترے سے سمندر بنتا ہے تو آپ کا ووٹ میرا ووٹ میرے بھائی کا ووٹ میرے خاندان میں کسی اور کا ووٹ سب کا ووٹ میٹل کرتا ہے اب خواہ اپنے پاکستان تحریک انصاف کو دینا ہو مسلم لیگ نماز کو دینا ہو یا پیپلز پارٹی کو دینا ہو پرفومنسز آپ کے سامنے ہیں یہ آپ کا اور آپ کی جو لوجیکل تینکنگ ہے اس کے درمیان ایک کشم کشمی ہو سکتی ہے یا پھر آپ کسی سے بزرد انگرہ سے ہو سکتے ہیں جس کو بھی آپ نے ووٹ دینا چاہیں تو یہ آپ کی اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں باقی عمران خان صاحب کو جتنا بھی موقع ملا انہوں نے کام کیا کئی لوگ کہتے ہیں اچھا کیا کئی کام کئی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ بلندر مارے لیکن دیکھتے ہیں انشاءاللہ سب سے پہلے جو آپ لوگوں نے چیز کو میکشور کرنا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے پاس وہ کاغذ کے ٹکڑے کی تصویر ہے تو آپ لوگوں سے پرنٹ کر لینی ہے اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو گوگل ڈرائیو کا کیلنک ملے گا وہاں پہ آپ کلک کریں اپنے فون میں ڈاؤنلڈ کر لیں کسی کو وٹس اپ بھیج کے اسے کہیں کہ پرنٹ کر دیں یا آپ کے پاس اگر اپنا آپ کے پاس وسائل ہے آپ کے پاس پرنٹر ہے تو آپ خود پرنٹ کر لیں نہیں تو باہر سے کسی سے کروا لیں دوسرا میکشور کیجئے گا کہ اس کاغذ کے ٹکڑے کو دو تین دفعہ پرنٹ کریں کیونکہ پاکستان میں کچھ دنوں پہلے یہ بھی چاہ رہا تھا کہ کاغذ کے نامجدگی آپ لے کے جاتے تھے تو کوئی آپ سے چھین کے بھاگ جاتا تھا کبھی کبھی وہ پولیس والی لیتی تھے کبھی کبھی وہ سفید کپڑوں والی ہوتی تھے کبھی کبھی کوئی بھی ہوتا تھا تو اگر آپ سے فور ایگزمپل کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑہ لے کے بھاگ جائے آپ کے پاس دوسرا تیسرا ہو دوسرا اس کے علاوہ آپ نے وہاں پہ پولنگ سٹیشن کے اندر آپ لوگوں نے کسی قسم کی کیمرے والی ڈیوائس نہیں لے کے جانا موبائل فون نہیں لے کے جانا اس وجہ سے کیونکہ وہاں پہ انتشار پسند لوگ ہو سکتی ہیں ویسے تو ایک موبائل فون ہو گیا یا کسی قسم کا کیمرہ ہو گئی یا ایک آپ کی پرسنل آئٹم ہے لیکن آج کل جس قسم کی فضاء چال رہی ہے اس کے حساب سے آپ جو آپ کے اپوننٹس ہیں یا آپ فور ایزمپل آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان تحریکین صاحب والوں کو بوٹ دینا چاہتے ہیں آپ وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ کیسے کوئی کچھ مچ کر رہتے ہیں تو آپ نے وہ ریکارڈ کر لی تو وہ نہیں چاہتے کہ آپ اس چیز کو ریکارڈ کریں اگر اپنی کیمرہ لے کے جانا ہے آپ اپنے دسک پہ لے کے جا سکتے ہیں دیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے پولنگ سٹیشن والے کتنے نیوٹرل ہیں کتنے اچھے ہیں یا کتنی وہ بدماشی پہ اور انہیں الیکشن ڈے گزارنا ہے لیکن میں یہی ریکمنٹ کروں گا کہ نہ ہی لے کے جائیں تاکہ امان اور سکون سے آپ اپنا بوٹ کاسٹ کر سکیں باقی جس طرح سترہ جولائی کو پاکستان کی تاریخ میں پہلا ہی کینڈیڈیٹ تھا جس کا نام عمران خان ہے جس نے اپنی یوت کو یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد آپ نے پولنگ سٹیشن پہ ہی رہنا ہے تاکہ آپ لوگ اس بات کو انشور کر سکیں کسی قسم کا کئی مسئلہ ہو تو آپ کسی کو بلا لیں کسی کے ساتھ کسی مدد لے لیں کچھ بھی کر لیں لیکن اگر کسی قسم کو مسئلہ ہو تو فوراں سے آپ یا تو ویڈیو بنا لیں یا پھر آپ اس کو روکنے کی کوشش کریں اگر تو آپ اتنے صاحب اختیار ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کر لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ صاحب اختیار نہیں ہیں اور آپ کی آپ کو بیک اپ کوئی نہیں کرے گا then یہی ہے کہ آپ نے اپنا جو فریضہ انجام دینا تھا وہ تھا ووٹ دینا آپ نے ووٹ دے دیا آپ کا کام فینش ہو گیا وہ آپ گھر جا سکتے ہیں دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر محلے سے ہر گلی سے جتنے بھی 8-10 نوجوان لٹکے ہیں وہ پولنگ سٹیشن پہ جا کے تب تک بیٹھیں جب تک آپ کے بیلٹ باکسز ٹرانسفر نہیں ہو جاتے تاکہ پولنگ سٹیشن کے اندر کسی قسم کا کوئی اے بی سی نہ کی جا سکے دھاندری نہ کی جا سکے دوسرا اس کے علاوہ تیسرا جو پوائنٹ ہے کہ اس سب چیزوں کا حل کیا ہے سب سے پہلے جو پہلا پوائنٹ تھا وہ تھا ڈسپوائنٹمنٹ کا ڈسپوائنٹمنٹ ان دے سنس کہ آپ اس وقت باہر جاتے ہیں اپنے دوستوں سے کسی سے کزنوں سے بات کرتے ہیں اور بیش میں سے کوئی پاکستان مسلمین نواز کو سپورٹ کرنے والا مل جاتا ہے تو ان کو وہ یہی آگے سے آپ کو کسی کہانی سنائیں گے کہ جی ہماری دکھ بات ہو گئی بھی ہے اس دفعہ جو پرائم منسٹر ہے وہ میاں نواز شریف صاحب بنیں گے اور اس کے علاوہ کوئی دورہ ہے کوئی دوسری چوائس بھی نہیں ہے کوئی دوسری اپشن بھی نہیں ہے اور اگر آپ اوورال ٹھیک ہیں تو پلان تو ایسی لگتا ہے کہ چپٹر پر چپٹر ایووریتھنگ جیسے بھی نواز شریف کے حق میں گرتی جا رہی ہے کیونکہ ان پہ زیادہ کیسی ستے ہیں اس کمپیرٹو امران خان لیکن کچھ بھی ثابت نہیں ہوا کمپلیکسی کی ہے پاکستان کانوم کی تو امران خان صاحب پہ اگرام سے سا کوئی ثابت ہو گیا تو ان ڈیٹ کانٹیکسٹ آپ لوگوں نے ڈسپوائنٹ نہیں ہونا اور آپ لوگوں نے یہ بات نہیں سمجھنی اور آپ لوگوں نے یہ بات کو اپنے پلے ڈال کے ڈس ہارٹ نہیں ہو جائے کہ میرے ایک ووٹ سے کیا ہوگا آپ کے ایک ووٹ سے کافی کچھ ہو سکتا ہے اس وقت اپروکسیمیٹلی تقریبا اندازے ایک اندازے کے مطابق تقریبا تقریبا بارہ کروڑ لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں اگر تو یہ بات صحیح ہے کہ پارہ کروڑ لوگ ووٹ دیتے ہیں کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں جب الیکشنز ہوئے تھے تو تقریبا پانچ سے سات کروڑ عوام نے ووٹ دیا تھا جن میں سے ایک کروڑ ستر لاک سمتھنگ عمران خان صاحب کو ملے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے مجورٹی لی تھی اور پھر وہ الیکشنز جیت گئے پاکستان کی پرہمینیسٹ بن گئے تین ساڑھ تین سالوں کے لیے لیکن انسیویشل پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جو ہوتا پاکستان میں پاکستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں پہ پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی پرہمینیسٹر کو پانچ سال پورے ٹکنے نہیں دیا جا سکتا اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو شروع سے لے کہ اب تک کبھی بھی کسی بھی پرہمینیسٹر کو اس کا پورا اور کرنے دیا ہی نہیں کیا کوئی نہ کوئی بیچ میں مسئلہ ہو جاتا تھا ایسا ہی اس دفعہ بھی ہوگا لیکن ہم اس جو مروسی سیاست ہے جو اپنی ہسٹری کو خود ہی توڑتی آ رہی ہے اور ہر انصاف کرنے والے کو غلط ثابت کرتی آ رہی ہے اس کو چھوڑنا چاہتے ہیں اس کو ہم اپنی تاریخ کا ایک گمنام سا حصہ بنانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان ترقی کی رابے صحیح معنی میں گامزن ہو سکیوں ان سب باتوں کا لبے لباب یہ ہے ان سب باتوں کا جو فائنل سلوشن ہے فائنل سلوشن یہ ہے کہ جتنا زیادہ ٹرن آٹ ہوگا کرنے والوں کے لیے دھاندلی اتنی زیادہ مشکل ہوگی کیونکہ فور ایجیمپل دھاندلی کا اگر پلانٹ بنتا ہے کہ وہی دس لاکھ بوٹ ادھر سے ادھر کر دیں گے پی ٹی آئی کے بوٹ ہیں وہ پاکستان مسلمین نواز کو دے دیں گے یا پاکستان مسلمین نواز کے بوٹ ہیں جو وہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو دے دیں گے لیکن اگر میجورٹی میں عوام نکل آتی ہے بوٹ دینے کے لیے جیسی آج کل جیسی ایک ہوا چل رہی ہے جیسا ایک سیزن اوپن سیزن چل رہا ہے سیاستانوں کا اس حساب سے تو اگر ساری عوام نکل آتی ہے تو پھر دھاندلی کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوگی اور اگر دھاندلی کر بھی لیں گے تو ایمین اتنا کوئی اثر نہیں پڑے گا بہت زیادہ ڈائنئی اور ایک مائنر سی پرسنٹیج اوپر نیچے ہو سکتی ہے باقی اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ علیم خان صاحب کے چیکوں کی تصویریں بھی چل رہی ہیں کہ لوگوں میں بھروں میں چیک آرہی ہیں لوگ اپنا ووٹ بیچنا چکھتے ہیں پانچ ہزار روپے کا ووٹ بک رہا ہے یہ مارکیٹ کی پرائس ہے اور اس کا مسئلہ اس کا سینگ یہ ہے کہ پانچ ہزار کو اگر آپ پانچ سالوں میں ڈیوائیٹ کرتے ہیں تو چار روپے میں بنتے ہیں اور چار روپے میں آپ کو کوئی ایک ووٹنگ ڈانگ کی بابل وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے پہلے چھوٹے ہوتے ہیں ایک روپے کی ایک ہوتی تھی لیکن چار روپے کی ایک بابل گم نہیں آتی اگر تو یہ برت کرتے ہیں آپ لوگوں کہ بھئی پورے دن میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں چوبیس گھنٹے میں آپ نے ایک ڈنگ ڈانگ کی بابل کھانی ہو بھی اگر تو آپ ڈنگ ڈانگ کی بابل کھا کھا کے زندہ رہ سکتے ہیں سب کچھ مینج کر سکتے ہیں پھر آپ اپنا بورٹ بیچیں آپ نے مسلمی لیگ نواز کو دینا ہے پیپلز پارٹی کو دینا ہے یا عمران خان کو دینا ہے جس کا بھی دینا ہے وہ آپ لوگوں پر بیٹن کرتا لیکن اگر آپ پانچ ہزار کا یا دس ہزار کا بورٹ بیچنے جاتے ہیں دس ہزار کا بیچیں گے تو اچھا ہے بہتر ہے جو اس وقت سیاسی حالات چل رہے ہیں سیاسی حالات کو دیکھتے وے ان کو مدر نظر رکھتے وے انگلیس کی ایک بہت ہی مشہور کہاوت ہے hope for the best prepare for the best کہ آپ امید کریں کہ سب کچھ اچھا ہوگا لیکن آپ اپنے آپ کو تیار بھی رکھیں کہ آپ ووٹ کاس کرنے جائیں کتنی دور سفر کریں اور آپ سے آپ کی پرچی کو لے گے بھاگ جائیں یا پھر پھر دھنڈا پانی بھینکتے تو in that sense آپ لوگوں نے mentally اپنے اپنے کو تیار رکھنا ہے آپ لوگوں نے بالکل ایک دام سے give up نہیں کر دینا اگر آپ سے کچھ پرچی لے گے بھاگ ہے آپ کے پاس اگر دوسری یا تیسری پرچی جائے میں پڑی ہو تو کتنی اچھی بات ہے نا کہ آپ دوسری پرچی نکالیں گے فوراں سے در پولیسیلیشن میں جائیں گے اور اپنا بوٹکاسٹ کریں گے باقی انشاءاللہ آپ لوگوں نے حمد نہیں ہارنی اپنے حوصلے بلاند رکھیں اور please again for the love of anyone جس کو بھی آپ پیار کرتے ہیں جس کو بھی آپ پسند کرتے ہیں وہ خواہ ایک سیاستدان ہو وہ خواہ کوئی بھی ہو آپ کا بریشتدار ہو جس کی وجہ سے بھی ہے کچھ بھی ہے آپ لوگ پوری کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے گھروں سے اپنے گلیوں سے اپنے محلوں سے لے کے جائیں اور بوٹکاسٹ کریں دیکھیں اگر آپ بوٹکاسٹ کریں گے میجوریٹی جائے گی تو جیتے گا وہ جس کو زیادہ عوام بوٹ دے گی اور اس وقت سیاسی ہوا اور سیاسی سرکیوں کے مطابق عمران خان کی طرف لوگوں کا زیادہ رجحان ہے اب اگر عمران خان نے جیتنا ہوا اس کی جیت کو اب پوسیبل صرف اسی سنس میں اسی ایک طریقے سے سچ میں ثابت کر سکتے ہیں جب زیادہ سے زیادہ عوام بوٹکاسٹ کرنے پہنچے گی انشاءاللہ اب تک کے لئے اتنا ہی ناظرین آپ لوگ اپنا خیال رکھئے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ